تو آپ نے دیکھا صحیح فکر اگر مجھے مل گئی تو میں صحیح ڈائریکشن پہ چل پڑتا ہوں لیکن اگر غلط فکر میرے اندر آ گئی تو میری پوری زندگی کیا ہو جاتی ہے تباہ ہو جاتی ہے تو فرمایا دو چیزیں آئیں ایک مرتبہ کسی کو کھانے میں لذت مل رہی ہے وہ یہ سمجھتا اگر زیادہ کھانا کھاؤں گا تو مجھے سکون ملے گا کسی کو شہوت میں زیادہ لذت مل رہی ہے کسی کو گھومنے پھرنے میں زیادہ لذت مل رہی ہے کسی کو کپڑے خریدنے میں لذت مل رہی ہے کیوں مل رہی ہے کیونکہ وہ سمجھ رہا ہے اگر یہ چیز میرے پاس آ گئی تو میرے پاس سکون آ جائے گا لیکن آئیے درِ علی ابن عبی طالب پر آئیے جنابِ سیدہ کے دروادے پر آئیے کربلا کی وادی میں کہ احلوبائیت کو کس چیز میں لذت ملتی ہے آپ نے دیکھا ہوگا جو زیادہ کھانے کے شوکین آئے اس لذت سے ان کو شفا اور سکون نہیں ملتا بلکہ زیادہ کھانے سے کلسٹرول کے بیمار ہو جاتے ہیں مٹاپے کی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں جسم بھی فاسد ہو جاتا ہے اور ان کا وجود بھی فاسد ہو جاتا ہے اور علی ابن عبی طالب کے دروادے پر آئیے مولا کو کھانے میں لذت نہیں ملتی بلکہ لوگوں کو کھلانے میں لذت ملتی آئے علی کپڑے پہنتے آئے لیکن پہننے میں لذت نہیں آئے کسی غریب کے کپڑے پہنانے میں علی ابن عبی طالب کو لذت ملتی آئے تو وہ لذت لذت معنوی ہے یہ لذت لذت دنیوی ہے رسول خدا کو ایک صحابی نے دعوت دی کہ یا رسول اللہ میرے گھر میں آئی ہے رسول خدا گھر کے دروازے پر کیا ہو گئے رک گئے کہ یا رسول اللہ آپ اندر کیوں نہیں آتے نبی نے فرمایا کہ اس گھر میں مجھے ریاکاری کی بو آتی ہے اس گھر میں ضرورت سے زیادہ چیزیں آئے میں اس گھر میں پاؤں نہیں رکھ سکتا کیا مطلب ضرورت سے زیادہ چیزیں ہیں ایک مومن کہ ہم گھر میں گئے اس کی دیوار پر ایک پینٹنگ رکھی ہوئی ہے ہاں بھائی یہ کتنے کی ہے کہاں مولانا یہ دو لاکھ روپے کی ہے اس دیوار پر اس پینٹنگ کی ضرورت تو نہیں ہے نہ تمہارا احتیاج ہے نہ تمہاری ضرورت ہے یہ پینٹنگ تمہاری شہوت ہے یہ تمہاری خواہش ہے یہ ہو سکتا ہے تمہاری ریاکاری ہو چار لوگ دیکھیں گے مجھے کیا کریں گے وہاں کریں گے مولا علی کا جملہ سنیے فرماتے آئے مومن الریاہ ہوا شرک کل جو ریاہ ہے وہ سب سے بڑا شرک ہے کیونکہ تُو زندگی اگر رضاِ خدا کے لیے گزارے تو زندگی میں نعمتیں آتی ہیں لیکن لوگوں کو دکھانے کے لیے اگر تُو کرتا ہے یہ سب سے بڑا شرک ہے اور شرک ظلمِ قبیر ہے جنت میں ہر کوئی جا سکتا ہے لیکن مشرک کے لیے جنت کے راستے بند آئیں ہم دیکھیں کہ زندگی میں کتنی چیزیں ہم لوگوں کے لیے کرتے ہیں اور کتنی چیزیں امامِ حسین کے لیے کرتے ہیں ایک مومن کی شادی میں گئے تقریباً اس نے پچاس لاکھ کا خرچہ کر لیا بیٹی کی شادی تو چار لاکھ میں بھی ہو سکتی ہے پچاس لاکھ کا خرچہ کیوں کیا ہوا کے پیچھے نہیں ہے یہ جوان سوچے میں جو سنگھار کر رہا ہوں اپنے بال بنا رہا ہوں میں یونیورسٹی بند سبر کے جا رہا ہوں تو کس کے لیے جا رہا ہے صفائی کا قیال رکھنا تو واجب ہے لیکن اگر تمہارا بننا اور سبرنا اللہ کے لیے نہیں آئے لوگوں کے لیے آئے خواتین کے لیے آئے تو یہ بھی شرک آئے تو مجلسِ حسین پڑھ رہا ہے کس کے لیے پڑھ رہا ہے اگر لوگوں کے لیے پڑھ رہا ہے تو یہ شرک آئے تو اسی لیے فرمائے کہ اے مؤمن لذتیں ان چیزوں میں تلاش نہ کرو جن میں فنا ہے لذت تجھے تب ملتی ہے جب تمہاری زندگی کا ہر عمل کس کے لیے ہوتا ہے پروردگارِ عالم کے لیے ہوتا ہے مولا علی کو کس چیز میں لذت ملتی ہے عبدی لذت مل رہی ہے رات کے اندھیرے میں اڑتے آئیں اور غریبوں کو کھانا کھلانے جاتے ہیں علی کو کھلانے میں لذت مل رہی ہے حسین کو امت کے بچانے میں لذت مل رہی ہے سید سجاد کو دعائیں پڑھانے میں لذت مل رہی ہے تو اے مؤمن اپنی زندگی میں گول بناو انگلیش کا وارڈ آئے جس انسان کی گول سیٹنگ اچھی ہے اس کی زندگی میں سکون ہی سکون ہے گول کیوں کہتے ہیں مثال کے طور پر گیارہ لوگ ایک گول کو ایک بال کو لے کے گول میں ڈالنا چاہتے ہیں اور جب وہ بال گول میں چلی جاتی ہے تو انہیں کیا ہوتی ہے خوشی ہوتی ہے سارا مجمع کھڑا ہو جاتا ہے کیونکہ سارے مجمع کا ایم یہ تھا کہ میری ٹیم یہ بال اس گول میں ڈال دے تو ان کو کیا ہوتی ہے خوشی ہوتی ہے تو تمہاری زندگی میں اچھے سے اچھے گول ہونے چاہیے اگر مادی گول آئے تو جیسے مادی گول ختم ہوں گے تمہارا سکون تباہ برباد ہو جائے گا یورپ آپ چلے جائیے میں نے اکثر جہاں پہ یہ بوڑھے لوگوں کو رکھتے ہیں تو وہاں پہ جتنے بھی بوڑھوں سے ہم ملے تو مجھے ان کے چہرے پہ ایک ڈپریشن نظر آیا پریشانی نظر آئی کیونکہ انسان جتنا بوڑھا ہوتا جاتا ہے یقین ہوتا ہے اسے میری موت قریب ہو رہی ہے جوانی میں گھمتا ہے پھرتا ہے لذتیں لیتا ہے لیکن جیسے جیسے بوڑھا ہوتا ہے وہ محسوس کرتا ہے کہ میں موت کے قریب ہوتا جا رہا ہوں اب کیونکہ اس نے زندگی میں سارے سکون دنیا کے لئے ہیں اس کے پاس کوئی ایسا گول نہیں ہے کہ جس سے اس کو عبدی سکون ملے تو وہ ڈپریشن میں چلا جاتا ہے اس کے برعکس آپ نجف چلے جائیے قم چلے جائیے جتنے بھی آپ کی علماء ہیں جتنے جتنے وہ بوڑھے ہوتے جاتے ہیں ان کے چہرے پہ اتنا نور آتا جاتا ہے یہ پریکٹیکل بتا رہا ہوں ان کے بوڑھوں سے جا کے ملی ہے ڈپریشن کا شکار انزائٹی کا شکار خودکشی کے پیچھے لگے روتے ہیں کیونکہ زندگی میں کچھ گول ہی نہیں ہے پیسہ کمایا چلو کما لیا دولت کمای چلو کما لیا اب انڈ کہا ہے بالاخر تو تجھے مرنا ہے نا ہر چیز یہاں پہ چھوڑ کے جانی ہے نا تو کون سی چیز ہے جو تجھے خوشی دے مرنا میرے لئے خوشی نہیں ہے کیونکہ میرا گول کبھی مرنا تھا ہی نہیں میں نے پوری زندگی گول بنایا کہ مجھے بزنس کرنا ہے مجھے کمانا ہے میں نے کبھی بھی ایسا گول نہیں بنایا کہ مجھے ایک دن مرنا ہے اور اگر میں نے گول بنایا ہوتا تو اس کے لیے کیا کرتا تیاری کرتا میری کوئی تیاری بھی نہیں ہے تو ان کی تو کوئی تیاری نہیں ہے لیکن برعکس آپ نجف آتے ہیں قوم آتے ہیں تو آپ کے مراجع کے چہرے پر خوشی آتی ہے خمینی صاحب بیمار ہیں کھڑے بھی نہیں ہو سکتے بڑی مشکل سے ہسپٹل میں سجدے کر کے نمازیں پڑھ رہے ہیں لیکن چہرے پہ نورانیت آئے چہرے پہ سکون آئے آغاہ بہجت نائنٹی پلس آئے لیکن ہم نے بڑھاپے میں دیکھا عجیب سا چہرے پر سکون تھا اور ہم فرماتے ہیں سکون کیوں ہے فرماتے ہیں کیوں کہ پوری زندگی گول یہ تھا کہ اللہ کو رازی کریں اب جب رازی کر لیا مرنے کا وقت آئے تو یہ ملاقات خدا کے جا رہے آئے جب محبوب اپنے معشوق سے ملتا ہے تو اسے خوشی کا اظہار ہوتا ہے لیکن میرے سارے محبوب کہاں ہیں دنیا میں میری محبت گاڑی سے ہے گھر سے ہے مال سے ہے بچوں سے ہے بیوی سے ہے جب اس سے جدائی کا وقت آتا ہے عجیب سی تڑپ وجود میں پیدا ہو جاتی ہے ڈاکٹر کہہ دے بیس سال میں آپ مر جاؤ گے دس سال میں آپ مر جاؤ گے عجیب سا یاس اور ناؤمیدی اور ڈپریشن میری زندگی میں آ جاتا ہے لیکن جب علی کے سر پہ ضربت لگتی آئے تو فرماتے ہیں فزدوب رب القابع قابع کے رب کی قسم علی آدھ کامیاب ہوا کیونکہ جو تمنا جس گھڑی کی تھی علی لقاؤلہ کی منزل کی طرف بڑھ رہے آئے وہ سکون کہاں ملے گا وہ سکون معرفتن نفس ملے گا کہ جب تک اپنے نفس کو نہیں پہچانو گے تب تک تیرے وجود میں یہ سکون پیدا نہیں ہو سکتا صلوات پڑے محمد و آل محمد